تو آپ کو بیچ میں فر ایک زمپل آہ دا سمجھا ہے تو مجھ سے آپ چیٹ میں مجھے آنسر کوسن کریں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس ابھی اس بات کی جو ایکسیس نہیں ہے کہ ہم آپ کو آپ کے مائک اوپن کر دے تو میں نے ویسے آج ریکویسٹ ان سے کی تھی کہ میں نے کہا اگر مائک اوپن کرنا چاہوں میں تو کیسے ہوں گے تو انہوں نے کہا نہیں مائک پاسیبل نہیں ہے اس لیے آپ کوسن ضرور کریں میں انشاءاللہ آئے والانسر تو بلوم بینجمن بلوم جو ہے نا بیسیکلی یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں بینجمن بلوم انڈ گروپ آف سائیکالوجسٹ سٹیڈیڈ کلاس روم کلاس روم ایکٹیوٹیز گول ٹیچرز ہیز وائل پلاننگ دیز ایکٹیوٹیز تھوڈا سٹیڈی تھری ڈومین ور کنگلوڈیڈ کہ انہوں نے تین جو انہیں وہ ڈومین بنا دیئے کہ یہ اس کے تین ڈومین ہے جس پر سارا کام اور آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے نا وہ سارا انہی کے گرد گھوپے گا کہ ہم یہ دیکھے گئے کہ یہ جو اس میں اس نے ڈسکس ایک ڈومین کیا ہوگا کنگنیٹوڈوڈوڈوڈیڈ کو لیا ہوگا لیکن ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے اور جو روجنل جو یہ آپ کو بعض افاہ آپ نے اگزام بھی دینے ہوتے ہیں باقی چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کنسپٹ کو ساتھ ساتھ کیلئے کرتے جا کرے ہیں تو یہ آپ کو کوسطن آ سکتا ہے اگزام میں کہ جو بلوم ٹیکسانومی پبلش کب ہوئی تھی یہ نائنٹین فیفٹی سکس میں ہوئی تھی اور اس نے بنانے کب چنو کی تھی نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہ انہوں نے جو انہوں نے کر کے اتیار کی تھی اور پبلش انہوں نے فرس ٹائم نائنٹین فیفٹی سکس میں کی تھی تو یہ اس کا آ جاتا ہے جی یہ آپ نے دکھا کہ نائنٹین فیفٹی سکس میں کری جنگ بلوم ٹیکسانومی اس پبلش تو یہ پبلش ہو گی تھی اب ہم آ جاتے ہیں کہ بلوم ٹیکسانومی is a classification of thinking organized by level of complexity یعنی اصل میں یہ اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے یعنی بعض دفاع لوگ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک رٹا لگا کر اس کو سمجھ جی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور فر اگزمپل آپ تینوں کٹیگری کو آپ سمجھنا کیسے چاہتے ہیں میں آپ کو ایک بہترین سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھا جائے گی فر اگزمپل یعنی آپ cognitive domain میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا cognition سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کے mind کے ساتھ ساری چیز چاہ رہی ہوتی ہے اور جو mind میں جو چیز پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کا cognitive domain ہے یعنی جو چیز اپنے ذہن سے آپ produce کر دیتے ہیں نا وہ آپ کی cognitive domain ہے جو بھی چیز آپ کے ذہن سے even کہ where you write a paper when you solve the paper تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن سے کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کے پاس sheet ہوتی ہے اور اپنے mind سے آپ لے کر اپنے hand کے ذریعے سے put کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی آ جاتی ہے cognitive domain اسی طرح psychomotor domain یا اس سے پہلے آپ effective domain وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کردار شو کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا behavior شو کر رہا ہوتا ہے اسے بھی اسی لیے آپ اسے behavioral domain بھی کہتے ہیں تو جو انہا وہ آپ کا جو چیز شو کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی آ جاتی ہے جو ہے وہ psychomotor اور sorry کہنا ہمیں effective اور psychomotor domain میں آپ کی skills ہوتی ہیں یعنی آپ سے تحفظ کریں آپ والی بال کا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ سے کہیں گے ذرا والی بال کی سروس کر کے دکھائیں this will be a skill اگر ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ سے کہیں گے ذرا ڈرائیونگ کر کے دکھائیں اگر تو وہ آپ سے پوچھے کہ ڈرائیونگ کے کون کون سے main component ہے تو then it will be a cooperative domain کہ آپ بتائیں گے ڈرائیونگ کے یہ یہ components ہوتے ہیں جی اس میں during ڈرائیونگ آپ کو کل کل بات ہوا خیار کرنا پڑتا ہے آپ اس میں کلچ ہے بریک ہے اس کے بعد gears ہیں جو بھی آپ اس کو theoretical جب بات بتا رہے ہوتے ہیں that will be a cooperative domain لیکن جب آپ اس کو ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیں گے نا تو اس میں پھر آپ کے پاس ہی ہو جائے گا کہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا psycho motor domain ہے اور effective domain کیا ہوگا کہ جب آپ روڈ میں کسی کو تنگ کیے بغیر آپ rules کی پاسداری کرتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے جب آپ یہ driving کر رہے ہوں گے تو اس کو ہم psycho motor domain یعنی ہمیشہ آپ بہترین محفوظ driving کریں گے تو that it will be a effective domain تو یہ اصل میں ہے اگر آپ اسے for example میں آپ سے یہ کہوں آپ ایک نماز کا topic آپ فرض کریں پڑھا رہے ہیں کوئی بھی اب دیکھیں آپ اس میں changes کیسی ہوتی ہے ان کی wording کی changes آگے جا کے میں آپ کو اس کے word جو نا وہ بتاؤں گو ابھی اور آپ ہو سکے تو اگر آپ موبائل پہ ہیں تو آپ اس کا screenshot لے لیں اور اگر آپ laptop پہ ہیں تو آپ اس کی ضرور پکچر بنا لیں وہ آپ کو بہت کام دے گی جو آپ کے آگے جا کے میں آپ کو وہ word بھی بتاؤں گا ہر ایک ہے اور وہی word پھر آگے جا کے آپ کے جو ہمارا topic کے ساتھ relate کر جائیں گے تو اس پہ آ جائیں اس پہ number one کہتا ہے balloon taxonomy is a classification of thinking organized by the level of complexity. It gives teacher and student an opportunity to learn and practice the range of thinking and that provides simple structure of many different many different kinds of person. کہ وہ اس کو اب میں آپ کو مثال نماز کی دے رہا ہوں کہ جب آپ کو کہا جائے جب objective یہ ہوگا کہ after the completion of this lesson the student will be able to define the concept of namaz یا explain the concept of namaz یا state the concept of namaz تو then it will be a cognitive domain لیکن جب آپ اس کو آپ effective میں لگائیں گے تو آپ کہیں گے کہ student will be able to perform namaz regularly ٹھیک ہے ان کسی زندگیوں کا ایسا بن جائے گا اور جب آپ سائیکو موٹر میں ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ after the completion of this lesson will be able to perform رکو سجدہ قیام properly اگر وہ properly وہ کر رہے ہیں تو وہ آپ اس میں وہ آ جائیں گے تو وہ چیز اس میں جو ہے نا وہ شامل ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ہے اب ورڈنگ میں آپ لیکھیں جب آپ نے define کا لفظ یوز کیا تو وہ cognitive domain کے ساتھ چلا گیا explain کا لفظ یوز کیا وہ cognitive domain کے ساتھ چلا گیا جب آپ نے perform کا لفظ یوز کیا تو وہ آپ کا سائیکو موٹر domain میں چلا گیا ٹھیک ہے اور جب آپ نے جا اس میں word یوز کیا اس کا زندگی کے حصے کا تو وہ آپ کا effective domain میں چلا گیا تو اس لیے یہ صرف ورڈوں ورڈز کا hair pair ہے کہ آپ اس میں ایک ورڈ آپ کے specific ورڈ ہے جب اس سے آپ نکل کے دوسرے میں جاتے ہیں تو آپ اس کو وہ change کر لیتے ہیں تو ٹیکسٹ ہمارا آجاتا ہے جی بلوم ٹیکسانومی is a classification of thinking organized in accordance with the interest of the learner کہ وہ actually وہ interest of learner کو cater کر رہے ہوتے ہیں کہ جو interest of learning learner ہے وہ اس میں وہ بڑا اس کا خیار رکھتے ہیں تو actual جوہنے اس میں interest of learner جوہنے سب سے اہم چیز ہے آگے آجاتے ہیں ہم مزید آگے بڑھتے ہیں the main focus of the bloom ٹیکسانومی is to improve the student learning and thinking کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ to improve student learning and thinking کہ وہ learn بھی کریں اور اپنی thinking کو بھی کیا کریں improve کریں اب ایک اٹیشن میں نے شامل کی ہوئی آپ کے لیے کہ a good teacher makes you think even when you don't want to یہ اکمالہ teacher کہ آپ کا دل پڑھنے کا نہیں چاہرہا لیکن آپ پھر بھی پڑھنے teacher آپ کو پڑھا جاتا ہے یعنی a good teacher makes you think even when you don't want to کہ جب آپ سوچ رہا نہیں آپ وہ کام کر رہے نہیں چاہتے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی وہ آپ کو نالج دے کے چلا جاتا ہے اور آپ کو سمجھا جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا وہ ہی ایک بہترین آپ کا teacher ہوتا ہے ڈومین ٹیکسانومی ہے کہتا ہے the food guide pyramid is a ٹیکسانومی of levels based on the number of serving or relative contribution of a particular food group to a total food intake چھوڑیں اس کو میں آپ کو اس میں ہم آگے بٹھتے ہیں ذرا سورہ سا three learning domains آپ کی آگے three learning domains میں آجاتا ہے the cognitive domain involved the learning and application of knowledge کہ اس میں کیا ہے involved the learning and application of knowledge کہ آپ پہلے لنڈ کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں پر اگر میں مثال یہ آپ کو دیتا ہوں اب math کے جو teacher ہوں گے یا دوسرے teacher ہوں گے وہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ سب سے پہلے quadratic formula ان سے کیا کرتے ہیں quadratic formula ڈرائیو کرواتے ہیں پہلے آپ یعنی concept کے ذریعے جو quadratic formula ہے وہ آپ نے کیا کیا ڈرائیو کیا اور پھر بعد میں آپ نے اس کی مدد سے اس کو کیا کیا اس پر کے ذریعے سوالات اس کی حال وہ application میں چلے جائے گی تو یہ اس میں جو انا چیز آ جاتی ہے آگے ہم اسی طرح effective domain کہتا ہے addresses the acquisition of attitude and values یعنی آپ کے پر اندر جو attitude and values لے کے چیز آتی ہے وہ basically effective domain ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جائے ہیں جب آپ نے میں آپ کو مثالی دیتا ہوں آپ نے honesty is the best policy کا مضمون لکھا تو جب آپ اسے لکھ لیتے ہیں لکھ کے جب آپ اسے اپنی زندگی میں apply بھی کرنا شروع کر دیا دیں then it will be effective domain کہ آپ نے cognitive cognitive کے ذریعے آپ نے honesty is the best policy سیکھا یا speak truth سیکھا یا don't tell a lie جناب سیکھا اور اس کے بعد آپ نے اسے بقاعدہ اس پر apply کرنا شروع کر دیا تو ہو گئے اس طرح the psychomotor domain involves involve development of the body and skill in performance یہ وہ perform کرنے کے لیے جو body اور skill اس میں چاہ رہی ہوتی ہے وہ اس میں آ جاتا ہے next ربارہ آ جاتا ہے جی اب آپ ذرا آگے تھوڑا سا ذرا گیرائی کی طرف جا رہے ہیں cognitive domain آ گیا cognitive domain میں ہم نے کل بھی آپ کو یہ بڑی میں اس لیے آپ کو یہ بار بار کروا رہا ہوں کہ یہ سارا جو آپ کا زیادہ چیزیں ہیں نا اسی کے قدب ہوں گی اور یہ جو bloom taxonomy that is a very important document کہ آپ کو اگر bloom taxonomy کا پتہ ہے تو آپ آگے objective اور اس classification اور اس کی ہم نے دیکھا لوگ بڑی بڑی ہیں stages پر سلے جاتے ہیں but they don't know کہ ہم نے اس کے objective کی جو classification اور کرنی کیسے ہے لیکن آج آپ نے ایک بات میری آپ نے کرنی ہے جب میں آپ کو جا کے word بتاؤں گا نا کہ کس domain کے لیے جو اس کا آگے سب item ہے اس کے لیے کونسا word use ہو رہا ہے دہنا آپ کو بات ساری سمجھ آ جائے گی اور وہ آپ اس کی ضرور picture بھی بنائیں تاکہ آپ کے لیے اس پر مستانہ ہو تو اگر آپ اسے associated لنے کے ذریعے یاد کرنا چاہے تو kick ball can almost always seen enjoyable تو بال کو kick کرنا ہر ایک لیے enjoyable ہی ہوتا ہے ویسے اب ہم آ جاتے ہیں تاکسانومی کے اس کے یہ stages ہے کہ اس میں knowledge ہے comprehension ہے application ہے analysis ہے synthesis ہے evaluation ہے اب میں یہیں سے آپ کو اپنا جو topic آپ پڑھیں گے اپنا آج کا اس کی بھی چیزیں بتا دو کہ وہ ساتھ ساتھ ہم اس کے ساتھ جب mix کرتے ہیں کہ اسے کوئی چیز ہے جو ہم نے آگے جا کے اس کو mix کرتے ہیں اس کے ساتھ تو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے knowledge کیا چیز ہے اس کو اس نے ایک category میں شامل کیا ہوا ہوگا اس کے بعد comprehension کو بھی اسے knowledge کے ساتھ ہم لائے ہو ہوگا یعنی لیکن جب وہ application میں جائے گا analysis میں جائے گا evaluation میں جائے گا تو اس کو اس لئے تا کٹیگریز دے رہی ہیں آج ہم نے basically جو مارا topic ہوگا جو ہی میں آپ کو یہ باتیں سمجھا دوں گا اس کے بعد ہم traffic کو جب switch کریں گے تو آپ کو وہ ساری باتیں اس میں سمجھ آ جائیں گی کہ اصل میں وہ کیا ہے میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ mathematical سے سمجھیں پہلا ہے knowledge جو knowledge ہے basic knowledge ہے پھر comprehension ہے کہ آپ کے پاس پہلے knowledge آیا سب سے پہلی چیز جو ہوتی یہ knowledge ہے کہ جب آپ کے پاس knowledge آئے گا تو پھر آپ اس کی وضاعت پر جاتے ہیں پھر اس کی آپ تفصیلات پہ جاتے ہیں پھر اس کی گرائی میں اترتے ہیں پھر اس کی explanation میں جاتے ہیں جب knowledge کے بعد آپ اس کی depth میں آپ چلے گئے آپ نے اس کی ہر چیز سمجھ لی پھر آپ اس کو اپنے عملی زندگی میں application کی طرف لے جاتے ہیں کہ apply کرتے ہیں knowledge کو کہ جی knowledge کو ہم نے apply کیا اور اس کے بعد next پھر آپ کا analysis آ جاتا ہے کہ آپ اس کو آپ parts میں تقسیم کرنا جاتے ہیں کہ آپ مختلف حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھر یہ knowledge اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے پھر اس کے بعد بہت سے چیزیں ہوں گی کہ آپ لے لیں کوئی بھی آپ ایک چیز اٹھا لیں آپ biology میں دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں یہ اس کا تعلق ہمارا یعنی جو analysis ہوگا نا پھر اس کے بعد فیزکس لے رہے اب فیزکس مختلف اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں یعنی for example اس میں آپ کی جو state line میں move it ہے وہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کا sound ہے آپ کی electricity ہے اسی طرح آپ کی light ہے اسی طرح آپ کا heat ہے یعنی یہ سارے آپ اس کو پھر مختلف instrument divide کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں چیزوں کو اس کے بعد synthesis ہے کہ ملا گئے پھر آپ ایک چیز لے آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو heat ہے جو آپ کی فیزکس آ جاتی ہے بیسیکلی یہ جو heat اور energy جناب جانا اس کے اور اس کو آگے ہم apply کرنے میں جب جاتے ہیں تو بعد اور آگے اس میں پھر آ جاتی ہے آپ کی evaluation اب ہم آ جاتے ہیں ذرا آپ اس پر غور کریں کہ just اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کی جو level ہیں اس کی description کیا ہے کہ knowledge میں کیا چیز ہوتی ہے اس کی description کیا ہے اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے اس پر سب سے پہلے آ جاتا ہے knowledge تو knowledge میں وہ کہہ رہا ہے the recall or reorganize information in some pre-arranged forms knowledge mean یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو recall کر لیتے ہیں information in some pre-arranged form کہ جو پہلے سے pre جو انہوں آپ نے کیے ہوتے ہیں وہ اس کے آ جاتے ہیں اس کے لیے آپ word کون سے use کرتے ہیں یہ سب سے اہم چیز ہیں ان میں word کہ define ہے list ہے اس طرح state بھی اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے آپ کے word جو use ہو رہے ہوتے ہیں وہ یہ والے use ہو رہتے ہیں اس کے بعد objective کیا ہے for example ہمیں objective اس کا لکھنا پڑ جائے تو کہتا ہے کہ define the level of cognitive domain کہ آپ سے کہتا ہے کہ cognitive domain کی آپ لیول بتائیں جو اس کے six لیول ہیں جب آپ پھرن اس کو بتا دیتے ہیں تو اس جب آپ کو چھے بتا دے گے تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ اس کو achievable وہ آپ کے measurable ہوتے ہیں جب ایک بندے نے آپ کو اس اس سے آپ نے پوچھا knowledge کی حوالے سے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس کے کون سے لیول ہیں اور اس بندے نے آپ کو چھے کے چھے لیول بتا دیئے اس کا مطلب ہے یہ measurable ہے کہ اس کا answer ٹھیک ہے اور اس کی بات آپ کو سمجھ آگئی ہے اور وہ آپ نے اس کو کر لیا ہے تو یہ آگیا جی آپ کا آگیا جدہ comprehension کہتا ہے comprehension میں وہ کہتا ہے to understand meaning of information to understand to understand meaning of information based on prior learning یہ آپ ذرا سمجھنے ہیں اس کو میری بات کو کہ to understand meaning of learning to understand meaning of information based on the prior learning کہ knowledge کے through جو آپ کو learning ملا یعنی جو آپ کو prior knowledge آپ تھا اس کے آپ کو ملا prior learning understand the meaning of information کہ جو پہلے بھی اس نے information کی بات کی تھی اب یہاں پہ آگے کہا 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 کو اس نے انڈرسٹینڈ کر لیا سمجھ گیا انڈیپٹ اس کی چیزوں کو سمجھ گیا تو وہ پھر کیا کہا 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 انڈرسٹینڈ میننگ آف دا انفارمیشن بیس ڈا پرائر لرننگ تو اس میں دیکھیں ورم جو یو یوز کار رہا ہے ڈسکرائب ایکسپلین انٹرپرٹ ٹھیک ہے تو یہ سارے ورڈ آ جاتے ہیں فر ایکجمپل ہمیں کمپلینشن میں جو ہنو اگر اس کو ابجیکٹیب لکھنا پڑے گا تو ہم لکھیں گے ایکسپلین جب بھی ہم اس طرح لکھیں گے ایکسپلین سے لکھیں گے انٹرپٹ لکھیں گے ڈسکرائب سے لکھیں گے ایکسپلین پرپس آف کارگریٹیوڈو میں کہ آپ جب آپ کوگنیٹیو ڈیمین کے پرپسز بتا پائیں گے اب آ جاتا ہے اپلیکیشن میں اپلیکیشن میں کہتا ہے کہ آپ جب آپ کے پاس جو اپلیکیشن آ گئی ہیں ان کو آپ یوز کرتے ہیں تو اپلائی کرتے ہیں اس پر ہوں کہتا ہے کیا کریں گے اپلیکیشن میں کمپیوٹ ہے سالب ہے یوز ہے تو یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں اس کا فرض کریں ہمیں ابجیکٹیو لکھنا پڑ جائے تو ہم لکھیں گے رائٹ ابجیکٹیو فار دا لیول آف کاغنیٹیو دمین رائٹ ابجیکٹیو فار لیول آف کاغنیٹیو ڈمین کہ ایک ایسا ابجیکٹیو لکھیں جو لیول آف کاغنیٹیو domain کو کر رہا ہو یہ اس کا آ جائے گا اس کے بعد analysis آ جاتے ہیں classified and relate assumption and evidence کہ جب آپ مختلف طرح analysis سے مراد ہی ہوتا ہے کہ آپ evidence میں لے کے آ جاتے ہیں analysis کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے یہ ایسا ہے یہ اس لیے ایسا ہے یہ اس لیے ایسا ہے تو یہ آ جائے گا اس میں اس کے بعد کہتا ہے design way to write اس کے لیے word جو use کرتے ہیں آپ analysis کے لیے contrast ہے examine ہے ایویلیٹ ہے یہ سارے ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے انیلیسز کے لیے تو کمپیر کوگنیٹیو اینڈ ایفیکٹیو ڈیمین کہ آپ کو فرض کریں اس کا جب آپ جب ابجیکٹیو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے آپ کہتے ہیں رائٹ اور رانگ میں جناب جو ہم کمپیر کریں جس ایزا انیلیسز آپ کہتے ہیں کمپیر کوگنیٹیو اینڈ ایفیکٹیو ڈیمین جو اس کے اندر جو کمپیر کریں گے وہ یہ چیزیں آپس میں مخالفت میں ہیں یا آپس میں یہ سیمیلر ہیں وہ اس میں کمپیر آ جائے گا آگے آ جاتے ہیں ہم سنتیسز تو انٹیگریٹ اور کمبائن آئیڈیاز انٹو ای نیو پروڈیکٹ آر پیر ہیں کہ سنتیسز بھی کہ آپ ایک نئی شکل دے دیتے ہیں یعنی جب آپ کے پاس آپ لیلسز کرتے ہیں تو اس کو ایک خوبصوری شکل جب آپ دے دیتے ہیں سنتیسز میں چیزوں کو آپ توڑتے ہیں اور سنتیسز کو آپ اس کو دوبارہ جھوڑ دیتے ہیں اور ایک خوبصوری شکل دیتے ہیں اس کے لیے آپ جو وڈیوز کر رہے ہیں ڈیزائن ہے ڈیویلپ ہے آرگنائز ہے ڈیزائن ایسے آپ جتینوں کو آپ آپس میں انٹرپیٹ کار کے لیے سنتیسز کار سکے کہ ایسا ایک ابجکٹل لے کے جو تینوں کی بھی ساتھ کر رہا ہو تو وہ ہو جائے گا ایویشن ہے کہتا ہے کریٹیک آئیڈیاز بیسٹ آنڈا سپیسفک سٹینڈرڈز اینڈ کرائٹیریہ تو اس میں اس کے جو وڈیوز کرتے ہیں پریز ہے جنج ہے جسٹیفائی ہے تو یہ آپ کی چیزیں جو انہوں اس میں آ جائیں گی اس کے بعد ہم اگلی سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں جی کہ کوگریٹیو ڈومین لیول یعنی دوبارہ اس نے اس میں اس نے کہہ دیا کہ کوگریٹیو ڈومین لیول میں نالج کمپریینشن اپلیکیشن انیلیسس سنتیسز ایویلیشن تو جو یعنی انیلیسس تک تو بات ٹھیک جاتی ہے لیکن آگے جا کر پھر یہ جو سنتیسز ہے بیسیکلی یہ کریٹیو تکی ہے اور کریٹیکل تکی بھی پھر آپ اویلیوشن میں آ جاتے ہیں اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں ہم افیکٹیو ڈومین میں جی یہ آواز بالکل ٹھیک جا رہی ہے سارے خاموش ہوئے ہوئے ہیں کیوں صادیہ صاحبہ جی 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 چلیں جی زبردست زبردست ماشاءاللہ آپ جناب جانب ہو انجائے کر رہے ہیں لیکچر کو آگے آ جاتے ہیں ہم جی چلیں شاہواز گوڈ آگے ہمارا آگے افیکٹیو ڈومین افیکٹیو ڈومین میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریسیونگ ہے ریسپانڈنگ ہے ویلیونگ ہے ارگنیزیشن ہے کریکٹریزیشن ہے سب سے پہلے آپ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو رسیب کرتے ہیں رسیب کر کے پھر اس کے بعد آپ رسپانڈ کرتے ہیں ویلیونگ کرتے ہیں ارگنیزیشن میں ارگنیزیشن میں ریگلر ریوڈ وائزز آر افیڈ کرس کی کل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی بات تو نیکسٹ وارا آ جاتا ہے جی اب اس کو دیکھے ذرا یعنی یہ آپ کو ورڈ پتا چاہے اصل پر جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کے کنسپٹ آپ پلیر ہو رہے ہیں اس سے وہ ہو جائے گی صحیح جب آپ کو ورڈ پتا چلے گئے کہ بھئی میں نے اگر کونگلیٹر ڈومین میں کوئی ابجیکٹیو ڈکلے ہیں تو میں نے کون سے ورڈ ڈیوز کرنے ہوں اس میں بھی اگر میں نے کنیٹر ڈومین میں کیا نام اس کا جو سب سے پہلا بارا نالج ہے اس کے لئے دیکھ جائے پھر کون سے ورڈ ہیں کمپریینچن کے لئے کون سے ورڈ ہیں سنتیس کے لئے کون سے ورڈ ہیں نیرسز کے لئے کون سے ورڈ ہیں ولی تو اسی طرح یہ دوسرا افیکٹیو ڈومین آ جاتا ہے کہ اس میں آپ چیزوں کو پہلے کرتے ہیں پھر اس کے ویلیو لگاتے ہیں پھر ویلیو لگاتے ہیں اس کی کیا واقعی میرے زندگی کے لئے یہ وفید ہے یا نہیں ہے پھر ہوتا ہے تو آپ اس کو ارگنائز کر لیتے ہیں اور پھر آپ اس کو کریکٹریزیشن میں لے جاتے ہیں آگے آ جاتا ہے ڈسکریپیر میں جلدی سے ہم چلتے ہیں اس کے کہ بینگ اویر اس کا جو ریسیون سے مراد یہ ہے کہ بینگ اویر آف این اٹنڈنگ تو سم ٹھنگ انڈا انوائرمنٹ میں آپ کو چھوٹی سیک مثال بزاتے ہیں ویسے یعنی اگر آپ چاہیے تو میں آپ کو اس کو جلدی گزار دیتا ہوں بس کریں آپ جا رہے ہیں کس جگہ لوگ بیٹمنٹر کھیر رہے ہیں آپ ریسیو کرتے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے یار یہ زبردست جناب یعنی یہ مزہ آ رہا ہے یہ سائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو ریسپانڈ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کوئی دور پہ جا کرنا دو ریکڈ خریدتے ہیں وہ خریدتے ہیں اور اپنے کی دوستوں کرتے ہیں یار ہم بھی بیٹمنٹر کھیلہ کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کی اپنی زندگی میں اس کی ویلیو بنا لیتے ہیں کہ آپ ریگلر جناب دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بہت اچھی چیز ہے میں اس کو کھیلوں گا اس کے بعد آپ نائز فارم میں لے جاتے ہیں کہ آپ ڈیل ہی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ پھر اس کو اپنی زندگی پورا آپ کے کریکٹر کا وحصہ بن جاتا ہے تو یہ بیسیکلی چیز ہے اس کے بعد آجتا ہے شوئنگ سم نیو بیہیوئر ایز آ ریزیلٹ آف ایکسپیرینس ریسپانڈنگ مین کہ آپ جو نئی بیہیوئر آپ کے پاس آیا اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کوئی بیہیوئر اپنی شوک کر رہے ہیں جو چیز آپ کے زندگی میں نہیں آئی ہے کہ آپ کے پاس نئی ایکسپیرینس آیا تو آپ نے اس کو کیا اب دیکھیں ریسیونگ کے لیے ورڈ کون کون سکتے ہیں لسن نوٹس ٹالریٹ کہ آپ نے غور سے کوئی بات کو سنا کسی بات کا نوٹس لیا کوئی چیز غور سے اس کو لرن کیا ٹالریٹ کیا یعنی ٹالریٹ مین کہ بات چیز اچھی بھی لگ لیکن بندہ پھر بھی سنتا ہے اینڈ پہ جا کے چیز اچھی ہو جاتی ہے اب ابجکٹیو اگر عرفات کے لیے ریسیونگ کے لیے لکھنا پڑے تو ہم لکھیں گی لسن اٹینٹیو لی ٹو بیڈمنٹن انٹرڈکشن کہ جب بیڈمنٹن کا انٹرڈکشن کہیں دیا جا رہا تھا تو آپ نے اسے بڑے غور سے سنا آگے آ جاتا ہے دوسرے کے لیے ریسپانڈے کے لیے ایک ویلنٹری ہیلپ سیٹ اپ بیڈمنٹن نیٹس کہ آپ نے ویلنٹیر کیا جی میں آپ سیٹ اپ لگاتا ہوں اس کے بعد ویلیونگ میں اٹینڈ آپ کو آتی نہیں ہم سکھاتے ہیں ہم میچ کھیلتے ہیں تو ہم میچ اگرانیزیشن میں چلے گئے پھر پرچیز اون بیڈمنٹن ریکڈز اور پھر میں جائن اینٹرم راوز ٹو پلے بیڈمنٹن ٹوائس پر ویک یا آپ اس میں آپ وہ کھیل رہے ہیں تو ورڈ بھی آپ نے دیکھ لیے کیری اوٹ ہے ایکسپریس ہے چوز ہے کنسیڈر ہے یہ سارے اس کے جو نا وہ ورڈ آ جاتے ہیں نیکسٹ ہم اگلی بھی آ جاتے ہیں جلدی سے اب ہماری اگلا جو سلائیڈ آ جاتی ہے وہ سائکو موٹر ٹوین ہے کہ پرسیو کرتے ہیں پہلے پیٹرنگ ہے اکوموڈیشن ہے ریفائننگ ہے اکوموڈیٹرنگ ہے ریفائننگ ہے ویرینگ ہے ٹھیک ہے امپرووائزنگ ہے اور کمپوسلنگ ہے تو یہ ساری آج ہیں کہتا ہے پریمیم پیرز ایک کوئر ریئر ویلیو ان چائنہ تو آگے آگیا جی ہمارا سائکو موٹر ٹوین کے ہم لیول بھی لکھ دیتے ہیں ابھی کس کے لیول کونکونسی ہیں یہ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ پرسیو کرتے ہیں جب بھی آپ ڈرائیونگ بھی سیکھ رہا چاہیں تو سب سے پہلے آپ ڈرائیونگ کے ساتھ بیٹھ کے پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو اپنے دماغ میں لے جاتا ہے وہ یہ کیا کر رہے ہیں پھر پیٹرنگ ہے پھر اکوموڈیٹنگ ہے پھر ریفائننگ ہے پھر ویرینگ ہے پھر امپرووئنگ ہے پھر کمپوزنگ ہے تو یہ آگے سارے آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ اس کے ڈسکرپشنز کے ہیں کہ پریسیو میں کیا ہے کہ نائزنگ مومنٹ پوزیشن آف پیٹرن یہ آگے لسن سارا جو نام اس میں چل جائیں گے اب ہم آگے ہیں آگے ہم آ جاتے ہیں اب یہاں سے ہمارا نیا ٹاپک ساتھ ہی انہوں یہی ٹاپک ہے بیسیکلی اسیسنگ نالج ابجیکٹیو کہ آپ جو مختلف نالج کے والے سے ابجیکٹیو لکھ رہے ہیں اس کو اسیس کیسے کرتے ہیں اس کے اسیس کا طریقہ کار کیا ہے یہ ہمارا جو اب ہمارا ٹاپک تھرڈ چپٹر کا شروع ہو چکا ہے کہ اسیسنگ نالج ابجیکٹیو کہتا تھا فریز نالج ابجیکٹیو امپلائیز ریکال اور ایکنیشن آف سپیسیوک ایلیمنٹس ان دا سبجیکٹ ایریا کہ آپ جب آپ یہ جب میں نے آپ کو نالج کی ڈیکٹیشن نہیں بتائی تھی تو یہ ہی بتائی تھی کہ آپ کیا کرتے ہیں امپلائیز ریکال اور ایکنیشن آف سپیسیوک ایلیمنٹس ان دا سبجیکٹ ایریا کہ آپ اس کے سبجیکٹ ایریا کوئی نالج ایزا فار گاٹر یعنی اصل میں رولا ہی ہوتا ہے نالج کا جو یہ سکل ہوتی ہے نہیں یہ دوڑ گئے آپ بھول نہیں پاتے ہیں لیکن جو نالج ہوتا ہے نا یہ آپ کو کچھ حرصے کے بعد بھول بھی سکتا ہے یعنی فر ایکزمپل آپ نے جو ہے نا وہ نالج ہوتا ہے آپ کے پاس لیکن آپ اسے بہت جلدی بھوچتے ہیں کہ بھول لے والی صورتحال میں بھی آپ چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اس کی چیز کی جناب جانب وہ جانب وہ صورتحال ہوتی ہے کہتا ہے نالج is forgotten after a period of disuse but this does not deny that such knowledge was a worthy outcome at the time it was learned جب آپ نے سیکھا تا اس وقت تو اس کی اہمیت تھی یعنی یہ الگ بات ہے کہ آپ فرض کریں آپ بھول گئے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس لیے اس وقت تو اس کی اہمیت تھی recall of specific facts is more function of the formative evaluation than a summative evaluation کہتا ہے system knowledge objective کہتا ہے the cognitive domain includes remembering reasoning problem solving concept formation and creative thinking میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا اس وقت کہ چار تو آپ کے نالج کے ڈیریکٹیف سے باقی یہ critical thinking کا آگیا اور دوسرا کیا آگیا آپ کا جو ہے نا وہ concept formation and creative thinking آجاتی ہے کہتا تھا the calculator domain includes remembering reasoning یعنی remember mean یاد کرنا knowledge کو آپ جب یاد کرتے ہیں reasoning آجاتا ہے پھر اس کے بعد problem solving آجاتی ہے پھر concept information آتی ہے پھر creative thinking آتی ہے it is arranged in the following six division knowledge comprehension application analysis synthesis and value یہ وہی بات جو آپ کو میں کر رہا ہوں اب آپ کو یہ آسان لگے گی اس لیے کہ آپ پیچھے سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اس لیے وہ آپ کو ساری problem نہیں پیدا کرے گی کہتا ہے for example a student must have certain knowledge کہ ایک student کے پاس knowledge ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے تین طرح کی بات بات آجاتی ہے نمبر ون یہ and comprehended the meaning of the knowledge کہ وہ اس کی وزاد بھی کہہ سکتا ہے اس کو meaning اس کی پتہ ہے ویسے ہمارے ہاں زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ رٹا لگا ہوتا ہے ہم میں آپ کو مثال چھوٹی سی دیتا ہوں کہ for example ایک بندہ جناب پڑھا رہا ہے پرنسپ آف کری کرو میں نے کل بھی زیادہ کوئی بات گئی تھی یا ایک بندہ پڑھا رہا ہے کیا نام ہے اس کا ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس آف تو اس کو کا مثلا پرنسپل کا تو پتہ ہو نا concept of principle کیا ہے پھر اس کے وہ چیزوں بھی آئے تو اس لیے آپ کو for example میں آپ کو مثال نہیں دیتا ہوں بہت سے لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ میٹ سائنس کے سلوئٹ ہے کہ ہم after the completion even after the completion of the M.A.D. as you know کہ M.A.D. is a master level degree and a M.A.D. mean master of education لیکن آپ یقین مہنے پتہ نہیں اب آپ کا کیا حال ہوگا کہ آپ ان سے پوچھے رہا کہ what is the concept of education یا what is the definition of education تو ایک بڑی over helping majority they don't know what is even the concept of education تو اس لیے کہ وہ اس پر غور نہیں کرتے ہیں ہیں even کہ آپ جائیں اور میں آپ آجائیں سائنسز میں آجائیں باقیوں میں آجائیں انگلیش میں آجائیں تو لوگوں کو لکھنے کا کہا جو اور لکھ لیتے ہیں لیکن ان کو کہا جائیں اس کو ذرا اس کی حفظات کرو اکثر میں لوگوں کو جب پڑھا رہا ہوتا ہوں کبھی ٹریننگ پراؤں میں ہوتا ہوں تو میں ان سے اکثر یہ پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی آپ management کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا جرا مجھے manager کی definition تو بتاؤ رہا ذرا management کی definition بتاؤ ذرا اب فرض کریں آپ عام بندے سے manager کی definition پوچھیں گے تو وہ آپ کو نہیں بتا پائے گا but وہ management کو پڑھا رہا ہوتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہم جب اس کی knowledge کو properly understand کرتے ہیں اور اس کی وضاعت کر سکتے ہیں example دے کہ اس کی وضاعت کر سکتے ہیں that's mean it is a comprehended the meaning of the knowledge and number two کہتا ہے before he he is able to make the intelligent application کہ پہلے knowledge آیا اس کی comprehension آئی اور then اس کی application آگئی کہ اس کو پھر proper وہ اس کی application بھی وہ کر سکتا ہے کہتا ہے developing tests for different categories of knowledge کہ آپ جب آپ پھر آپ evaluation میں جا کے test بھی بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کہتا ہے knowledge is the most important and reputable component of the test and has been divided by the balloon into three categories knowledge of specifics specified specifics knowledge of way and mean of dealing with the specifics knowledge of the universal and abstraction in the field یعنی یہ تین طرح کو سے knowledge بتائیں number one ہے جو بھی knowledge ہے اس کو اب اس نے categorize تین میں کر دی ہے ٹھیک ہے یعنی آگے knowledge کی اب وہ وضاعت کر رہے صرف جو بھی آپ کے پاس knowledge ہوگا اس کی تین categories ہوں گی number one کیا ہوگی knowledge of specifics number two knowledge of ways and means of dealing with the specifics میری پہلی بات ہے knowledge of special چیزوں کا knowledge جو ملتی رہا ہے chemistry کی کیا تعریف ہے physics کی کیا تعریف ہے اس کا کیا concept ہے ہم کہتے ہیں کہ study of جانا energy heated energy اور اس کا آپس پہ کمیلیشن ڈیائیڈزہ فیسکس تو پہلی بات وہ کہتا ہے کہ knowledge of specifics کی special چیزوں کا جو knowledge ملتی اس میں terms آ جاتی ہے conditions آ جاتی ہیں اور اس کے بعد ہے جو نالجہ ways and means of dealing with specifics کہ اب جو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ knowledge سب سے پہلے آپ سیکھتے ہیں پھر آپ اس کی کیا کرتے ہیں وضاہ کرتے ہیں پھر آپ اس کی application پہ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو universally کیسے use کار رہے ہوتے ہیں یہ اس میں چیزیں آ جاتی ہیں اگلا مارا آ جاتا ہے جی ہاں جی کوئی سو تو نہیں گئے ہیں سارے لگ رہا ہے ویسے مجھے یہ بڑا رول ہے ویسے مائک کو لیوں تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے لیکن کوئی مجھے وضاہت ہی کر رہا کہ وہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں کوئی اچھا سمجھیں میسیج چیٹ بیجھیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں جناب صاحب رہے ہیں سو نہیں رہے ہیں ہاں جی مجھے دلی صاحب ماجد علی صاحب چلے جی ویری گوڈ جناب ماجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینیشن اس گوڈ اس کے بعد صحر صاحبہ نے کہا ہے کہ لیکچر اچھا چلے آپ جاندی تری دی سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ختم بھی کرتے جائیں کہ آپ جو ٹیسٹ مختلف کرتے ہیں اس کے لیے آپ کیسے اس کرتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں اب نالج کی اس نے آگے سب ہیڈنز دے دی ہیں آپ کو پہلے سے بتایا سپیسفکس تھا پھر کیا تھا ویس ٹو مین جا ڈیلنگ سپیسفکس یہ آگیا اور تیسری اب اس نے اس کے اندر آپ کو کٹاگریز بنا کے بتا دی ہیں کہ جو سپیسفکس ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اس میں آپ ترمیلوجی سیکھتے ہیں اور اس میں کیا چیزیں سپیسفک فیکس سیکھتے ہیں کہ جو فیکس ہیں اور ترمیلوجیز ہیں اس کے بعد نالج ویس ٹو مین گیلنگ سپیسفکس اس میں آپ کیا باتیں سیکھتے ہیں نالج آف کنونشن نالج آف ٹرینڈز اینڈ سیکوینسز کے کنونشن مین کہ آپ اس کو نالج آف کنونشن کنونشن اس کا سیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ سیکوینسز سیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ٹرینڈز کیا ہیں جس طرح آپ کٹاگریز کرتے ہیں نا وہی دیکھیں جی آج کاملس ایڈوکیشن بہت سی جا رہی ہے آج کل کمپیٹر ایڈوکیشن بہت جا رہی ہے تو اب ٹرینڈ کے ذریعے سیکوینس کرتے ہیں نالج آف کلاسفکیشن اینڈ کٹاگریز کے جو نالج کلسفکیشن آپ اس کو کلاسیفائی کا دیتے ہیں آج کٹاگریز بنا دیتے ہیں ہونوں مختلف طرح کٹاگری بنا دیتے ہیں نا یہ یہ لوگ вспیق یہ نالج ہے اس کے بعد نالج آف کرائیٹیریہ ہے اس کے بعد نالج آف میٹیالوجی ہے کہ آپ اس کے دیعتری کیا بنایا جائے اس نالج کے لئے کس طرح پہ لوتا آ ceramic پہنچے اور اس کے بات اس کے بات میٹیالوجی اس کی کیا ہے نالج آف یوریورسلین ایفٹریکشن میں destructions in یفڣ ہیٹڈ کہ نالج آپ آپ آگے جا گئے آپ ہی ایس ٹیول پر جل جاتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ کے پاس نالج آتا ہے دیکھیں نیوٹرن تھا نا وہ ایک درست نیچے بیٹھا ہوا تھا سب سے پہلے اس کے پاس انفارمیشن آئی کہ دیکھیں جی یہ انفارمیشن ہے اس کے پاس کہ جو سیب ہے وہ نیچے گرہ پھر آگے وہ اس کے فیکس پر گیا پھر اس کی وہ یعنی کنوینشن ٹرینڈ اور اس کا سارا کوئی دیکھتے ہیں آخر میں جا کر پھر اس نے پرنسیپل اور لاس بنا دی جہاں پر جا کر پرنسیپل اور لاس بن جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ نالج آف دا یونیورس اینڈ افٹیکشن ان اپیٹ یعنی وہ یونیورسلی پھر نالج یوز انا شروع ہو جاتا ہے تو نالج آف دا پرنسیپل اور جنرلیزیشن پھر وہاں پہ جا کر آپ نالج کو جنرلیز کنا شروع کر دیتے ہیں اس کا پرنسیپل بنا دیتے ہیں اور نالج آف تھیوریز اینڈ سٹرکچر وہ بقاعدہ آئی ایس لیول ہوتا ہے اس کا نالج کا جہاں پہ بقاعدہ اس کی تھیوریز بنتی ہیں یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو یہ ساری تھیوریز آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے جو لا ہوتے ہیں نا بیسیکلی یہ آپ کے جو اپلائیڈ سائنسز ہوتی ہے اس میں چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو پرنسیپلز ہوتے ہیں یہ آپ کے سوشل سائنسز میں چاہ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہی ہے آپ کا کہ ایک آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے جیسے آپ سٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کہتے ہیں جو آپ کے سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے جس کو آپ لے کے چاہ رہے ہوتے ہیں اس پر سب سے پہلے اویرنس آف دا پرابلم ہوتی ہے پھر development of the high passes ہوتا ہے پھر testing of high passes ہوتا ہے پھر آپ اسے conclusion رہا کرتے ہیں میں آپ کو principal and theories اور اس کے بارے میں بتا رہا ہوں لاز کے بارے میں اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر کہ ایک جب آپ ایک conclusion رہا کر لیتے ہیں تو اس کو پھر اس conclusion کو ہم ایک limited certain time کے لیے utilize کرتے ہیں یعنی اور اس کے experts سے consider کرتے ہیں جب وہ جو آپ کا high passes جو ثابت ہوا ہوا ہے وہ پھر بھی صحیح ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ اس سے theories generate کر دیں theories میں بعض وقت ہلکی پھول کی changes آ جاتی ہیں جب آپ theories بناتے ہیں develop ہوتی ہیں تو وہ ایک actually تو یہ scientific method آگے چال رہا ہوتا ہے کہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا high passes testing کیا آپ نے high passes نکالا پھر آپ نے مختلف لوگوں کو وہ دیا کہ آپ بھی اس کو ٹیسٹ کریں انہوں نے ٹیسٹ کیا اس کے پھر وہی result آئے پھر آپ نے expert سے جناب رہے لی اور پھر ایک certain period کے بعد وہ اس کو آپ کہتے ہیں یہ theory بن گیا اس کی پھر theories کو apply کرتے ہیں شروع کر دیتے ہیں جب آپ certain period تاک theories کو apply کرتے ہیں تو in social sciences یہ principles بن جاتے ہیں اور in natural sciences یہ جناب laws بن جاتے ہیں لگتے ہیں جتنے بھی آپ کی آپ nature کے law آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بڑے عصے تک انہوں نے observe کیا اور تب ان کو lot clear کیا اور law پھر constant ہوتا ہے پکا ہوتا ہے اس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے دی اس طرح ہے یہ universal law ہے کہ سورج مشرق سے نکل کر رہا مغرب میں گروہ ہو رہا ہے تو سائنسدانوں نے بڑے عصے تک اسے observe کیا کر کے اس کی time ہر چیز آپ دیکھیں ہر چیز وہ اس کی کو بتا پا رہے ہیں تو یہ آپ کا آجاتا ہے جی لا اس کے بعد آپ آگے مزید آگے بڑھتے ہیں جی کہ developing اب جلدیل سے میں سرائیڈے جرا رہا ہوں آپ اس کو دیکھتے ہیں developing test for different categories of knowledge knowledge of specifics کیا آپ کیسے اس کے لیے کریں گے in each subject there are many specific that one has to learn to the initial stage یعنی وہ یہ کہتا ہے knowledge یعنی آپ simple وہی بات تو دوبارہ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے وہ آپ کو example کے ذریعے بات سب ڈا رہا ہے کہ knowledge of سب سے پہلے آپ کو knowledge of terminology terminology سیکھنا چاہیے کہ آپ اور دوسرے نمبر پر knowledge of facts سیکھتے ہیں مثال اس نے دی ہے explain for general science کہ آپ میٹر is unit of یعنی آپ نے term ہے میٹر تو آپ نے اس میں اس نے کہا کہ کس کے لیے term use ہوتی ہے کس کے لیے انرجی کے لیے use ہوتی ہے میرے خیال میں ذرا لکھے نا ذرا چیٹ میں لکھیں کس کے لیے use ہوتی ہے a meter is a unit of energy force distance pressure تو ابھی تک کس نے لکھا کوئی نہیں ہے ایسے چلیں اب ایک لکھا ہوا آ گیا اس نے لکھ دیا کہ distance کے لیے آپ میٹر use کرتے ہیں چلیں بارہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ مزید آگے بڑھتے ہیں جی تھوڑا سا اب آگیا جی knowledge of specific knowledge is a specific facts پہ آگیا پہلے اس نے آپ knowledge of technology بتایا دوسرا اس نے آپ specs پہ آگیا یہ ویسے ہی میں آپ کو بات بتا چکا ہوں اس لیے مجھے اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا developing test for a different اچھا آگیا نمبر two knowledge of ways and means of dealing with specific اب نمبر two پہ ہم آگئے جیس طرح میں نے آپ کو تین اس کی باتیں بتا ہی تھی نا پہلے وہ knowledge of specific دے رہے پھر نمبر two پہ جا کے آپ کو knowledge of ways and means of dealing with the specifics کہ جو آپ نے سیکھا آپ اس کو deal آپ کیسے کریں گے تو deal کے اس لیے آپ کو different طریقے یہاں بتا دیئیں کہ آپ dealing میں آپ کیا کیا چیزیں کریں گے اب ہم آگئے آ جاتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں یہ دوسرا آ گیا اب knowledge of ways and means of dealing with specifics اس میں نمبر one knowledge of میں نے آپ اس میں مختلف نالج سے آپ پہلے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے knowledge of conventions ہے پھر example of the general science دے رہا ہے وہ کہ کہتا ہے کہ the tradition of the mutual agreement upon some areas of knowledge by all the people of the world fall into the category کہ اس کے لیے وہ conventions سب کے لیے بنا دیتے ہیں یعنی مشترکہ طور پر لوگ کیسے اس کو use کرتے ہیں یعنی وہ پھر بہت سے لوگ پہلے جب بنتا ہے knowledge آپ کو یہ پتا رہا چاہیے کہ وہ چند لوگوں میں جو بنا رہا ہوتے ہیں اس طرح میں پھر جب اس knowledge کو ہم بہت سے لوگوں پر apply کرتے ہیں بہت سے لوگ اس سے فیدہ اٹھانے شروع کرتے ہیں تو convention بن جاتا ہے پھر example general science ہے ٹھیک ہے تو یہ آ گیا اس کے بعد ہے knowledge of ways and means پہ ہیں number two آ جاتا ہے کہ knowledge of that یہ دیکھیں میں نے تین پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں number one ہے knowledge of specifics جس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے ٹانس سیکھ رہی ہیں اور فیٹس سیکھ رہی ہیں number two ابھی جو ہم discuss کر رہے ہیں جس کو وہ ہے knowledge of ways and means of dealing with specifics کہ آپ ذرا بڑے بہمانے پہ آ جاتے ہیں اس کے انگے آگے پھر اس کی چار پانچ جانب وہ ہیں اس میں number two ہے knowledge of trends and sequences کہ کہتا ہے it means the order of events are how things happen or how they have happened over a period of time تو یہ آ جائے گا اس میں اس کے بعد number three اس میں آ جائے گا knowledge of classification and categories آ گیا اس کے بعد آگے آ جائے جگہ آپ کا next آ جاتا ہے آگے جدی سے ہم خواہ رہے ہیں knowledge of criteria آ جاتا ہے کہ it means how to make the student aware of the criteria for judging facts کہ آپ اس knowledge کو judge کرنے کے لیے proper criteria دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ یہ step کرنا ہے یہ step کرنا ہے یہ دیکھیں آپ جب آپ خرص کریں آپ ایک carbon dioxide preparation ہی کیا کروانا ہے اس کے لیے criteria ہوتا ہے کہ آپ پہلے یہ اس کو سیٹ کریں گے پھر اس کے اندر فلاس کے اندر آپ carbon calcium carbonate ڈالیں گے اوپر سے آپ ڈالیں لیں گے اور یہاں ان ڈیز آتا criteria تو آپ اس پہ بھی آپ بقاعدہ knowledge کو judge کرنے کا بقاعدہ facts کو judge کرنے کا تیز کو judge criteria دے دیتے ہیں اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی ہمارا نمبر five five ہے knowledge of methodology کون سا method ہم use کریں گے کہتا ہے knowledge of the method of inquiry technique مختلف طرح کے مارے پاس method بھی ہوتے ہیں اس کو چیک کرنے کے اور اس کے بعد اگلا ہمارا آجاتا ہے جی knowledge of the universal and abstraction in the in a field کہ آپ اس کے لیے پھر یہ جو ہے یہ اب آپ تیسرا ہمارا stage آگئی ہے well different criteria knowledge of the universal and abstraction اب universal abstraction کے لیے آپ کا knowledge اس کے اندر فلا کے مختلف categories ہیں number one اس میں ہے knowledge of the principle and generalization ہے اس کے بعد knowledge of the theories and structure ہے اور اس کے بعد آگے ہے جی the end ہے تو یہ تھی جی آج ہماری رام کانی ہم نے knowledge کے آگے تین categories سارا اس میں تھا وہ یہی تھا کہ knowledge کی ہم نے تین categories پڑی ہیں کہ knowledge کے اندر پھر آگے specific ہے پھر اس کے آگے جی specific کے بعد دوسرا ہے اور پھر تیسری categories جنرل جواب آپ اس کے end پہ جلتے لے جاتے knowledge کے دوس میں آجاتے ہیں تو یہ تھا جی آج ہمارا کانی کیسا را لیکچر یہ ہے جی جی چلیں جی بہت شکریہ آپ کا اب تقریباً ٹائم بھی ہمارا عالموس سوا ساتھ ہو چکے ہیں اور لیکچر بھی ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ tomorrow again we will be together انشاءاللہ ہم اس کا جو اگلا یونٹ ہے ہمارا وہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم لے کر چلیں گے اور اس کو ہم اس کو کریں گے تو thank you very much پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کیا کوش سیکھا ہوگا یا نہیں سیکھا ہوگا بہرحال کوشش یہ کریں کہ آپ کے لیے اتیاری کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے آپ اس کو جتنا اچھا آپ بیٹھ کے سنیں گے لیکچر اتنا ہی آپ کے لیے اتیاری کا سما پیدا کرے گا تو یہ ہو گیا آپ کا اوکے جناب thank you very much اللہ حافظ انشاءاللہ we will meet tomorrow again دیکھتción کتے ہیں ہی آپ اس کے لیے آمن طوال کے موض حافظ انشاءاللہ بتو دیکھتے ہیں ہی آپ کا موسیقی 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 موسیقی